جمہ کشمیر پولیس کی جارب سے جشنے ڈلچھیل مناخت کیا گیا اس پروگرام میں جمہ کشمیر پولیس کے سربراہ دلباگ سنگھ نے شرکت کی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جمہ کشمیر دلباگ سنگھ نے کہا کہ انہی لگتا ہے کہ جی ٹوینٹی ایونٹ کے بعد ڈلچھیل کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کے نوجوان وارٹر سپورٹس کی طرف راگب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈلچھیل نے ماضی میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور امید ہے کہ اس ڈلچھیل کو مزید خوبصورت بنایا جائے گا تاکہ آنے والی نسلے اس سے مزید لطف اندوز ہو ڈی جی پی نے کہا کہ کشمیر کی فضاء امن کے اپنی ماضی کی طرف لوٹ رہی ہیں اور سیاحت کے سٹیک ہولڈرز اچھے سیاہوں کی آمد پر خوش ہیں انہوں نے سیاہوں سے اظہار تشکر کیا انہوں نے امن کو بگاڑنے والے ذہنی طور پر بیمار افراد کی بیماریوں کے جلد دعا کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے پڑوسی کے مضموم ازائم کو سمجھ چکے ہیں اسی لئے نوجوانوں کی کم تعداد دشت کر تنظیموں میں شامل ہو رہی ہیں بات جشن کی ہو کشمیر میں تو ڈل کا جکر نہ ہو اور ڈل کا جکر ہو تو اس کے نام سے جشن نہ جڑے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں کچھ مسنگ ہے تو جشن ڈل بہت ہی خوبصورت نام ہے بہت ہی خوبصورت ایونٹ ہے جو لمبے عرصے سے جامو کشمیر پولیس اپنے باقی لوگوں کے ساتھ جو وارٹر سپورٹ کے ساتھ وابستہ ہیں لگ لگ اسوسییشن کے ساتھ مل کے کرتے چلے آئی ہیں آج کی اس تقریب میں ہمارے ساتھی رشنی صاحب اور ان چوہدری صاحب جعوید صاحب جو آج کے کارکرم کے روح روان اور ان کی ٹیم سونیل صاحب ایڈی جی ہیڈکوارٹر صاحب ٹوٹی صاحب دی آئی جی سہبان جو رینجز سے جہاں پر سپیشلی سی ایونٹ کا حصہ بنے ہیں وارٹر سپورٹ کی طرف سے وارٹر کوین کہتے ہیں کہ آپ بلکیس جی اور تارک صاحب بوران جی حسین صاحب اور اسوسییشن کے ساتھ وابستہ وندران جی اور اگر میں کسی کا نام نہیں لے رہا کارک پہ نام نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ماف کریں میرے باقی ساتھی اور آج کی اس ایونٹ میں حصہ لے رہے الگ لگ اسوسییشنز کے لگ لگ کلپز کے میمبران پولیس کے اہلکار جو ڈل کے اندر اور ڈل کے باہر الگ لگ طرح کی جمعہواریاں نبا رہے ہیں میڈیا کے میرے دوست بہت خوشی ہے کہ جشنے ڈل پھر سے جشن کے محول میں اور جشن کی طرح منایا جا رہا ہے پچھلے سال کا گیپ ہمیں اچھا نہیں لگا جسلسلہ پھر سے شروع ہوا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی ٹوئنٹی کی ایونٹ کے بعد ڈل اور بھی خوبصورت لگنے لگی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی اور بڑے اور اس کے چاہنے والوں کی تعداد بھی اور بڑھتی چلی جائے دل میں صرف کشمیر کے لیے خوبصورتی کا ایک بہت بڑا جریہ ہے بلکہ ہمارے بہت سارے نوجوان بچوں نوجوان ساتھیوں کے لیے ایک نئے ہنر کو اجمانے اور اس کو دکھانے کا بھی ایک بہت بڑا جریہ ہے اکثر جکر ہوتا ہے کہ وارٹر سپورٹس میں ہمارے بچے بچیاں الگ لگ ستوں پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول کی اوپر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں میں ان سب بچوں کو بچیوں کو مبارک دیتا ہوں شاہواشے دیتا ہوں اور اسوسییشنز کو جو اس کے ساتھ ببستہ ہیں ڈاکٹر بلکیس کہہ رہے ہیں آج میں نہیں پتا ہے ڈاکٹر کہوں میں ڈائریکٹر کہوں اور اس وارٹر سپورٹس کی اسوسییشنز جس کے ممبران جہاں پر بیٹھے ان سب کو مبارک ہے کہ انہوں نے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور جہاں تک ان کو لائیا اور جہاں کے آگے الگ لگ جگہوں پر ان کو پارٹسپیٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے آج بھی جیسے جکر ہوا کہ ہمارے اپنی جمع کشمیر پولیس کی ٹیم بہت ہی نمائی رول اس میں ادا کر رہی ہے اور ہم لوگ خود جمع کشمیر پولیس ریڈ کی ہڈی کا کام شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ بات گلت نہیں ہوگی اب ہمیں پتہ ہے کہ وارٹر سپورٹس کی باڈیز جوان ہو چکی ہیں کبھی یہ ٹاڈلرز کے بچے تھے ان کا ہاتھ پکڑنے کا کام جمع کشمیر پولیس نے کیا اور اب یہ اگر جوان ہیں تو بھی ان کے ساتھ ہم چلیں گے اب بھی ان کا ساتھ ہمارے ساتھ جاری رہے گا کوئی جوانہ تھا کہ کوئی ایونٹ کرنے کے لیے بلکیس باقی لوگ میں تب آدمان پولیس دیکھتا تھا کہ جناب کو کشتی ایک ادھار مل جائے چپو ادھار مل جائے تب کو کشتی اور چپو ادھار لینے سے ابھی یہ ادھار دینے کی صورت میں پہنچ چکے ہیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے بڑا فقر ہے اور آپ لوگوں نے اتنا سفر تیہ کیا آپ کو اس لیے بہت بہت مبارک بات